بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا ہاتھ چالے ہیں آپ سب کے امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو مای چینل اور آج کے ولوگ میں بس آپ کو ملے گی ایک ریسپی جو کہ ہے چکن یکنی لاؤ کی تو سب سے پہلے تیاری کرتے ہیں یکنی بنانی کیلئے ایک میڈیم سائز کا انین کٹ کر لیا ہے میں نے تھوڑا سا لیسن اور تھوڑا سا گارلک ہے تقریباً تین پاؤ چکن ہے جس کی مجھے یکنی بنانی ہے اس کے حساب سے ہم انگریڈینز یہاں پر ریڈی کر لیتے ہیں اچھا یہاں پر میں نے لی ہے تھوڑی سی دارشینی ہے تین سے چار لانگ ہے تھوڑی سی جاوتری ہے اور اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے چھوٹا سا آدھا چنے یا مٹر کے دانے کے برابر جائی فل کا پیس دو چائے کے چمر ڈالیں ہیں میں نے زیرے کے دو ہی چائے کے چمر جو ہیں وہ ڈالیں گے خوشک دھنیاں ثابت ہو کھٹا ہوا ہو کوئی بھی اور اس کے علاوہ اس میں ہم ایک جو ہے وہ تیز پرات بھی ڈالیں گے اور بادیان کا پھول بھی میں نے ایک اس کے اندر ایٹ کیا تھا تو بس یہ سب چیزیں ڈالیں گے ہم لوگ ہم نے ان کو ایزٹیز نہیں ڈالنا ہم نے کیا کرنا ہے کس کی بنائی نہیں ہے پوٹ لی اچھا دس سے پندرہ میں نے کالی مرچیں ثابت والی بھی لیے لیں تھیں اس سے بھی جو ہے فلیور جو یکنی کا ہے وہ بہت مزے کا آتا ہے تو کوئی بھی آپ نے کپڑا لے لینا ہے اس طرح سے جو ہوتا ہے چائے چیز کلوٹ لے لیجیے چائے کونیٹ کا کپڑا کسی بھی طرح کا کپڑا لے کر اس کو اس میں یہ سارے جو سپائسز ہیں لیسن ادرک پیاس سمیت سب چیزیں اس کے اندر ڈال کر تو آپ نے اس کی چھوٹی سی اس طرح سے پوٹ لی بنا لینی ہے اچھا اس کو اچھے سے نوٹ لگا دیں گے اس پاؤچ کو اور پھر اس کے بعد ہم نے جو چکن ہے اس کے لیے میں نے تقریباً 1.5 لیٹر جو ہے وہ پانی ڈال دیا تھا پتیلی کے اندر اور اس میں ہم یہ پوٹ لی ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اتنا پانی لیں جس میں یہ پوٹ لی اچھے سے ہماری سوک ہو جائے ڈوب جائے اور بس پھر اس کے بعد ہم اس کو جو ہے پکنے کے لیے شور دیں گے ساتھ میں میں نے اس میں ایک چائے کا چمچ نمک بھی ڈال دیا تھا تاکہ یخنی کے اندر زبردر سا فلیور آ جائے تو بس اب اس کو میں ڈھکن لگا کر جو ہے وہ میڈیوم لو فلیم کے اوپر اتنا پکاؤں گی کہ جو یخنی ہے اس کا جو ہے کانٹیٹی ہے وہ تقریباً ہاف رہ جائے کیونکہ مجھے تقریباً دو کپ چاول بنانے ہیں اور مجھے اس کے لیے تین کپ یخنی چاہیے تو جب تین کپ یخنی رہ جائے گی تو اس کے بعد میں چولے کو کر دوں گی بند یہاں پر ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یخنی کا جو ہے وہ کلر بھی نکل آیا ہے اور چکن کا کلر بھی زبردر سا مسالوں کی وجہ سے براؤن لائٹ براؤن سا کلر گولڈن گولڈن سا ہو گیا ہے تو یخنی کو ہم کرتے ہیں سیٹ آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ کرنا ہے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک یہاں پر ہماری یخنی جو ہے وہ آرموسٹ ڈن ہو چکی ہے اب اس کے اندر سے میں بوٹیاں جو ہیں وہ نکال لوں گی اور اس کے بعد جو ہے ہم باقی کا جو ہمارا یخنی رہ جائے گی لیکوڈ وہ سادہ ہم چھان کر ایک سائٹ پر کر لیں گے اور اس کے بعد ہم چاوند بنانا سٹارٹ کر دیں گے اچھا اگر آپ مٹن سے بنانا چاہتے ہیں یا بیف سے بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے لئے پریشر یوز کرنا پڑے گا اگر تو فریش ہے مٹن تو دس سے پندرہ منٹ کے لئے آپ اس کو پریشر لگا دیجئے اگر فریز کیا ہوئے ہے تو پندرہ سے بیس منٹ اور بیف کو تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے دیپرنڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس ویڈ بون ہے یا بون لیس ہے آدھا کپ آئل جو ہے اس کو میں نے ہیٹ اپ کر لیا ہے اس کے اندر ہم نے ڈالنے ہیں یہ پیاس اور ان کو ہم نے کرنا ہے براؤن بہت زیادہ ہم نے اس کا ڈاک کلر نہیں نکالنا بس میڈیم سا براؤن کلر کریں گے کیونکہ یخنی جو ہے اس میں کافی سپائسیز تھے جس کے وجہ سے چکن کا کلر جو ہے وہ براؤن ہو چکا ہے تو اگر ہم نے پیاس زیادہ ڈاک کر دیا ہے تو پیاس زیادہ ڈاک ہو جائے گا بات اگر آپ کو ڈاک کلر پرسند ہے تو آپ پیاس زیادہ ڈاک کر لیجئے بات مجھے جتنا کلر پرسند ہے پلاو کا اس کے حساب سے اتنا جو گولڈن کلر ہے آنین کا وہ ٹھیک تھا اچھا میں نے اس میں لیسن ادرک اور سبز مرش کا جو پیسٹ بنایا تھا وہ تقریباً دو کھانے کے چمچ میں نے ڈال دیا ہے چکن اور ریڈے کافی زیادہ گل گیا تھا کیونکہ یخنی جو ہے وہ مجھے اس میں اچھی طرح سے یخنی کے اندر ہر چیز کا سپائسیز کا اور چکن کا فلیور چاہیے تھا تو میں نے چکن اچھے سے گلا دیا تھا اگر آپ کو بہت زیادہ گلا ہوا چکن پسند نہیں ہے تو پھر آپ پانی کم ڈالیے گا اور کوک بھی تھوڑے ٹائم کیلئے کیجئے گا اب یہاں پر جب لیسن ادرک کے ساتھ چکن فرائے ہو گیا تھا تو میں نے اس کے اندر آدھا کپ جو ہے وہ دہی کا ڈال دیا ہے دہی جو ہے نا پلاو میں وہ بہت ہی زبدست لگتی ہے ہائی فلیم کر کے میں نے اس کو بھونا اتنا کہ جو دہی ہیں اس کا پانی اچھے سے ڈرائے ہو جائے اور ہمارا جو چکن ہے وہ بھی بھون جائے اور اس کی جو سمیل ہوتی ہے وہ بھی اچھی طرح سے ختم ہو جائے ساتھ ہی میں جو ہے میں نے ایک سائٹ پر ایک جو ہے ٹرماٹر میڈیوم سائز کا اس کی بھی پیسٹ بنا لی تھی اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ ٹرماٹر اس میں سے سکپ بھی کر سکتے ہیں ابھی جو سپائسز میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں میں نے کیونکہ چکن کے حساب سے ایک چائے کا چمس شمک اور ریڈی میں ایڈ کر چکی ہوں تو میں صرف چاول کے حساب کا نمک ڈال دیا ہے کالی مرچ ڈالی ہے میرے ٹیسٹ اور کونٹیٹی کے حساب سے اور پیسا ہوا خوشک دھنیاں ڈال دیا ہے کیونکہ زیرا اور ریڈی ہم ایڈ کر چکے ہیں تو پھر میں نے اس لیے جو ہے وہ نہیں ڈالا اب یہاں پر بھنائی کرنے کے بعد میں نے اس میں جو چماتر کا پیس بنایا تھا وہ بھی ایڈ کر دیا ہے اب اس کو بھی اچھے سے بھون لیں گے چکن جو کیونکہ میرا کافی گلا ہوا تھا تو میں نے اس لیے تھوڑا ہائی فلیم پیس کی بھنائی کی ہے اگر آپ کے پاس مٹن جو ہے وہ بہت گلا ہوا نہیں ہے تو پھر آپ میڈیم ہائی فلیم بھی رکھ سکتے ہیں اب یہاں پر یکھنی کو میرے کریں گے جتنا مجھے چاول جو ہیں وہ میرے دو کپ تھے تو مجھے تین کپ جو ہے وہ یکھنی چاہیے تو یہاں پر تقریباً آلموس تین ہی کپ جو ہیں وہ یکھنی کے میرے پاس ریڈی پڑے ہوئے تھے وہ میرے کر کے میں نے اس کے اندر ڈال دیئے ہیں اب اس کو ڈھکن لگا کر ہم بوائل آنے دیں گے یکھنی کو بہت زیادہ ہمیں اس لیے کوک نہیں کرنا کیونکہ ہماری بہت اچھے سے پک چکی ہے پھر اس میں سوک کیے ہوئے چاول جو ہیں وہ ایڈ کر دیں آپ کمز کماتا گھنٹا آپ کے چاول لازمی بھی بھی ہونے شاہی ہیں اور اگر پرانے چاول ہیں تو ایک گھنٹا بھی اگر آپ وہ دیتے ہیں تو وہ بھی سب جو ہے وہ سیٹ رہ جاتا ہے کام اچھے یہاں پر آپ پانی یکھنی کا اچھے سے خوشک ہو چکا ہے اس کو اچھے سے میں مکس کر لوں گی نمک کو ایجیسٹ کر لیں آپ جب آپ کا پانی آلموسٹ رائے ہو چکا ہو میں نے تھوڑا سا لیٹ کر دیا تھا بہت شکر ہے کہ نمک ٹھیک تھا مجھے مزید ایڈ نہیں کرنا پڑا اب یہاں پر میں نے اس کو یہ دم لگا دیا ہے دم لگانے کے بعد ساتھ سے دس منٹ کے لیے تو بس دم آ جائے گا جب ہم تو پھر ہمارے چاول جو ہیں وہ بن کر تیار ہو چکے ہوں گے جب پانچ منٹ کا دم اس کا پورا ہو گیا تو بس پھر اس کے بعد ہم اس کو ڈھکن کھول کر مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہمارا یکھنی پلاؤ جو ہے وہ بن کر تیار ہو جائے گا سب کو میں نے سرف کر دیا ہے یہ ہے میری پلیٹ ساتھ میں میں نے رائتہ بنایا تھا مکس ویجیٹیبل کا جس کے اندر منٹ کی چٹنی دہی میں مکس کر کے ساتھ میں اس میں میں نے پیاس ٹوماتر اور کیڑا ڈال دیا تھا یہ ہمارا زبردستہ سمپل سا اور بہت ہی فلیور فول جو ہے وہ ڈینئر بن کر تیار ہو چکا ہے سب نے بہت پسند کی اور ہزمن نے بہت تاریف کی تو بس یہ آج کی ویڈیو تھی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو تھمز آپ دے دیجئے گا اور اگر آپ کو میرا کانٹینٹ پسند ہے تو پھر چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں ہمیں رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد اور اپنا خیال رکھئے گا پھر ملیں گے اللہ حافظ ملیں گے